مارو فدکارہ سروت گلانی نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد پوسٹ پارٹم کا شکار ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ اپنی ہی بیٹی کو مارنا چاہتی تھی سروت گلانی حال ہی میں ندہ یاسر کے مارننگ شو میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے نوزائدہ ماہوں میں ہونے والی طبی پیچھیدگیوں سمیت ان کے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے شکار ہونے پر کھل کر بات کی اداکارہ کی اسی پروگرام کی وائرن ہونے والی ایک کلپ میں انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے وقت ان کا بڑا آپریشن ہوا تھا اداکارہ نے بتایا کہ متعدد پیچھیدگیوں کی وجہ سے ان کا بھی مشکل آپریشن ہوا تھا جس وجہ سے وہ خود اپنی صحت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی سروت گلانی کا کہنا تھا کہ پیدائش کے چار دن بعد انہوں نے بیٹی دیکھی تھی اور اس وقت ان کی بیٹی دودھ کے لیے تڑپ رہی تھی انہوں نے بتایا کہ جس وقت ان کی بیٹی دودھ کی جستجوں میں تھی وہ اس وقت خود کئی مسائل اور درد میں مبتلا تھی اسی لیے انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کو نیچے گرا دیتی ہیں سروت گلانی کے مطابق کم سن بیٹی کو گرا دینا اور انہیں تکلیف پچانے کے خیالات آنے کے بعد وہ زاروں کتار رو پڑی اور پھر شوہر کو ہی انہوں نے اپنی صورتحال کے بارے میں اگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شوہر کو بتایا کہ ان کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ وہ اپنی نوزائدہ بیٹی کو مار دیتی ہیں جس پر ان کے شوہر نے انہیں بتایا کہ پوسپارٹم ڈپریشن میں ایسے خیالات آنا معمول کی بات ہے وہ ڈپریشن سے گزر رہی ہیں سروت گلانی کا کہنا تھا کہ پوسپارٹم ڈپریشن سے متعلق خواتین اور خصوصی طور پر بچوں کو جنم دینے والی ماں کو اگاہ ہونے کی ضرورت ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پوسپارٹم ڈپریشن کیا ہے انہوں نے تجویز دی کہ خواتین کے ہاتھ جیسے حمل ٹھہرے تو وہ پوسپارٹم ڈپریشن سے متعلق پڑھیں اور اگاہ ہی حاصل کریں اس سے انہیں فائدہ ہوگا اور انہیں مشکلات سے نمٹنے میں مدد ملے گی اداکارہ کے ہاتھ دسمبر دوزارتائیس میں تیسرے بچے اور پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی سروت گلانی نے اداکار اور نامور پلاسٹک سرجن فہد مرزا سے دوزار چودہ میں شادی کی تھی جوڑے کے دو بیٹے ہیں جن میں روحان مرزا کی پیدائش دوزار پندرہ اور عزیر محمد مرزا دوزار سترہ میں پیدا ہوئے تھے پوسپارٹم ڈپریشن کی اگر بات کی جائے تو یہ کیا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن کے پوسپارٹم ڈپریشن کی اسطلح استعمال کی جاتی ہے جو ایک عام آرزہ ہے پوسپارٹم ڈپریشن کے دوران ماں کے ذہن میں منفی خیالات آنا معمول ہوتا ہے ایسے میں خود کو یا اپنے بچے کو نقصان پہچانے کے خیالات تواتر سے آتے ہیں اور اس مرز کا دوسرا سب سے بڑا اثر مریض پر غنودگی تاری ہونا اور مو خوشک ہو جانا ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق تقریباً چار میں سے ایک خاتون بچے کی پیدائش کے بعد پوسپارٹم ڈپریشن میں مقتلا رہتی ہیں اس مرز سے نکلنے کے لیے مریض سائیکالوجس سے رچو کرتے ہیں